موسیقی وفات کے اکتالیس سال بعد آج پہلی بار کشمیر کے آخری فارسی شاعر کے خزانے ان کے کام کی نمائش کی جا رہی ہے انشائے داراب کشمیر میں بیسوی صدی کے معزز فارسی شاعر خواجہ محمد امین داراب کی حالت زندگی اور وقتوں کو بیان کرنے والا یہ ایونٹ نگھت شفی پندیت صاحبہ ہیل فاؤنڈیشن اور درابو فیملی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام کو انٹیک کشمیر چپٹر نے امرسنگ کلپ کے تاؤن سے تیار کیا خواجہ محمد امین جن کا تخلص داراب تھا روایت مسلم تعلیم کے آخری ترسیر کاروں یعنی ٹرانسمیٹرز میں سے ایک ہے جو فارسی عدب پر مبنی ہے آج کا جو ایونٹ ہے یہ ایک ایگزیبیشن ہے ایک شخص کے بارے میں جو بیسویں صدی میں گزر گئے ان کا ڈیتھ ہوا بیسویں صدی میں یہ کشمیر میں فارسی کے آخری شاعر تھے جو جناب سروری صاحب نے جو تاریخ کشمیر میں فارسی عدب پر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آخری شاعر تھے یہ جو شخص ہے داراب یہ بہت ورسطیلی تھا اس کی ورسطیلیٹی کا اندازہ آپ کو یہ لگے گا یہ ہینڈی کریفٹس میں بھی ڈیل کرتے تھے ڈچس آف ہیملٹن یہاں آ جاتی ہے ایک دکان پر جاتے ہیں شوروں میں وہاں کچھ چیزیں خرید دیئے ہیں ڈچس آف ہم ایملٹن کو کوئی اسی سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا ہے کشمیر کے کرافٹ کے بارے میں کچھ تفصیلیں دی ہے اگر آپ وہ تفاصیل دیکھیں کہ اب کچھ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا نولیج کرافٹ کا بھی کتنا تھا ایک اور خاص کام کا تھا یہ قطع تاریخ لکھتے تھے یہ اورینٹل لینگویج میں خاص کر فارسی میں ایک سلسلہ ہے کہ کسی کے گزرنے پر یا کسی ایک اہم واقع کو ڈیٹ لکھنے کے لیے پوائیٹک کے لیے ایک آخری مصرہ ہوتا ہے چھے مصروں کا جس میں عبجد کے طور پر جب کلکلیٹ کریں گے کہ وہ سال نکلتا ہے اس کا انٹرسٹ ہے کہ مولانا آنور چاہ کشمیری پر مرسیہ لکھا اس پر بھی مادہ تاریخ نکالا یہ کشمیر میں بڑے خاندان رہے ہیں علم دوست لوگ فیملیز ہیں تاجر فیملیز ہیں باقی لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بھی گھروں میں یہ فیملی کلیکشنز میں پڑا ہوئے تاکہ وہ بھی باہر لائے نئی جنریشن کو پتا چلے کیسے وہ لوگ رہتے تھے اور ان کو اپنا کلٹرل ڈیفت کیا مل جاتا ہے اس سے کہ ہم اس طرح بھی سوچتے تھے سو سال پہلے دوستو سال پہلے کلچر کو ابھارنے کا کلچر کو پریزنٹ کرنے کا کلچر کو پرموٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائیٹی کو اپنی قدر کا پتا چلنا چاہیے ایک کلٹرل ڈیفت ان کو مل جاتے ہیں اور کلچرل ڈیفت ہمیشہ ایک شخص کو یا ایک کمیونٹی کو ڈیگنیٹی دے دیتی ہے یہ ابھی پانچ دن چلے گا یہاں ایکزیبشن سبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک شاہد آراب اس لیے آیا کہ میں نے بہت سنا تھا ان کے بارے میں کہ بہت اچھے پوئٹ ہیں یہ میرے پادر کے انکل لگتے ہیں تو ایسے تو میرا ان کے ساتھ کوئی اٹھنا ویٹھان نہیں تھا لیکن دور سے میں دیکھتی کہ میں بہت یونگ تھی لیکن ان کی کافی وہ فیمس تھے ان کی اشار اور ان کی پرسنیلٹی بہت اختی ایسے ایک دن میرے پاس ایک بندہ آئے اس نے کہا آپ کے پاس داراب صاحب کی کوئی کتاب تو نہیں ہے کوئی کاغذ تو نہیں ہے تو یہ میرے ذہن میں رہ گیا مجھے لگتا ہے اٹس جیسٹنی تو میں نے ہمیرہ جی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے کیونکہ ان کا بھی رشتائی کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا میرے پاس ہیں کچھ کاغذات آپ دیکھ لیجے گا اور یہ کاغذ میرے پاس رہے تقریباً آٹھ سال فلڈز بھی آگئے سب کچھ آگیا لیکن میں نے بچا کے رکھی پھر کچھ دو تین مینے پہلے میں نے نکال کے یہ ٹرنک نکال کے باہر دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھ کے مجھے شوق ہوا کہ ان کی ایکزبیشن ہو جائے ان کا دکھایا جائے لوگوں کو کیونکہ یہ ہمارا بچوں کا ہے جو کہتے ہیں ہیریٹیج جو ہمارے بچے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری قوم میں کیسے کیسے شورا تھے کیسے کیسے انٹیلیکچول لوگ تھے آج کل یہ کمپیوٹرز کا زمان ہے آج سب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے لیکن ان لوگوں نے جو کانٹرپیوشن کیا ہے فارسی پہ زبان پہ وہ دیکھیں آپ کن حالات میں جہاں پہ کلم بھی خودید نکالنا پڑتا تھا انک بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی تو وہاں پہ بیٹھ کے ویدنو فیسلیٹیز ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے آج کل شورا جائیں اتنی محنت کر سکتے ہیں اور اتنا لکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ دین بھی تھی دنیا بھی یہ دین کے بہت دیندار تھے بہت عابد تھے اور بہت بزی رکھتے تھے اپنا آپ کو اور اپنی بزنس بھی کرتے تھے ہر ایک کام خود کرتے تھے ہر ایک چیز خود کرتے تھے تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے بچوں کو پہنچ جائے ہماری نئی جنریشن کو مل جائے کہ ہمارے کشمیری ہیں جو ہمارے مانے یہ میرے رشتدار ہیں لیکن باقی لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے بہت کانٹیبیوٹ کیا کشمیر یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کس کس کے ساتھ ہم کس کی یہ مینسکرپٹس ہیں کسی کے پاس ہم کیسے وہ ایکزیبیٹ کریں اور بچوں تک پہنچا ہے فارسی اور کشمیر کا بہت گہرا تعلق ہے اور کئی سو سالوں سے یہ تعلق استوار ہے چودہ سو یعنی فورٹین ہنڈرڈ آن ورز یعنی پندرہ وی صدی ایس وی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فارسی کا بہت زیادہ اروج شروع ہونا شروع ہوا اور جب یہاں پہ شہمیری سلطنت شروع ہوئی تو شہمیری سلطانوں نے فارسی کو ہی اپنایا اور اسی دوران فارس سے اور دیگر مسلم ممالک سے جو صوفیہ اکرام تھے اور دین کے مبلغین تھے وہ کشمیر میں آنا شروع ہوئے اور اس میں ان میں سب سے اہم شاہ حمدان کی شخصیت ہے جو یہاں آئے اور جنہوں نے یہاں پر اسلام کی ترویج کی اسلام کی تبلیغ کی مگر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فارسی کا کلچر فارسی زبان عدب اور جو فارسی کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں ان کو یہاں پہ انٹڈیوز کیا اور اس کی وجہ سے یہاں پہ کشمیر میں کافی زیادہ فارسی کا عروض شروع ہوا موسیقی